ہلدانی دنگو ہلدانی پولیس نے ان کو ڈیٹینڈ بھی کیا تھا پوچھتا آج کے بعد چھوڑا تھا اور اس کے بعد ان کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا جس میں یہ ہلدانی پولیس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے تھے جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ سوال کھڑا ہوا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو بھی دھڑایا اور دھمکایا گیا ہے لیکن اب ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے سلمان خان نے سوشل میڈیا میں آ کر کے یہ بات کہی ہے کہ ان کا ٹویٹر ایکاؤنٹ جس کے چودہ لاکھ سبسکرائبرز تھے اس ٹویٹر ایکاؤنٹ کو جو ان کی انجیو کا تھا اس ایکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا ہے اس کو ڈلیٹ کر دیا گیا ہے تو اس پورے معاملے کو لے کر انہوں نے ایک ویڈیو جانے کیا ہے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہوں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہندوستان میں کوئی بھی مسلمانوں کا ایک میڈیا چینل نہیں ہے مگر ہم کم سے کم سوشل میڈیا کا استعمال کر کر ان مظلوموں کے حق میں ہم آواز کو بلند کرتے ہیں اور ہم نے بھی یہی کیا تھا حلوانی کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہم نے اپنی آواز کو بلند کیا تھا مگر افسوس کی بات ہے کچھ نفرتی پنٹووں کو وہ حضم نے ہوئی اور ان لوگوں نے جو میری آئی ڈی تھی جس کے اوپر 1.4 مجاہدوں کا لشکر تھا وہ آئی ڈی کو ان لوگوں نے سسپینٹ کرا دیا ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے آئی ڈی خوربان ہیں وہ مظلوموں کے اوپر سے مجھے فرق نہیں پڑتا الحمدللہ میں امید رکھتا ہوں اللہ کی ازاز سے تو کم سے کم ہم ایسا اعتحاد بنائیں گے ایک پلیٹ فارم بنائیں گے جہاں سے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک حق کی آواز بلند ہو نعرے تکبیر اللہ ہو اکبر آپ نے سنا سلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم الٹرنیٹی پلیٹ فارم ہم بنائیں گے سوشنل میڈیا پر جو اس سے بڑا پلیٹ فارم ہوگا اور جو مظلوم مسلمانوں کی آواز بلند کرے گا یہ ویڈیو انہوں نے جاری کر کہیں نہ کہیں اس پورے سسٹم پر سوال کھڑا کیا ہے کہ کس طرح سے جو لوگ دنگوں میں آگے آگے تھے جو لوگ اس دنگوں کو جن لوگوں کے ذریعے ہندو وادی سنگٹنوں کے ذریعے انجام دیا گیا تھا یا پھر لگاتار جس طرح سے پورے دیش میں مسلمانوں کی خلاف نفرت بری سپیچ وائرل کی جاتی ہیں ان کو انجام دیا جاتا ہے اور پھر کئی جگہ پر جس طرح کے دنگے فسادات ہوتے ہیں لیکن اس طرح کے ٹویٹر سے ایکاؤنٹ ہندو وادی سنگٹنوں کے اس طرح کے نفرت پھیلانے والے ایکاؤنٹس پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا اور اس طرح کے ایکاؤنٹس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے جو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو پیرڈیت کرتے ہیں کہ کس طرح سے اگر کہیں پر دنگا ہوتا ہے کوئی مظلوم ہے تو اس کی کس طرح سے مدد کی جائے کیونکہ جب اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں کہ کوئی جا کر کے وہاں پر مدد کر رہا ہے تو پولیس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا مقصد تھا یا ہندو وادی سنگٹنوں کا جو مقصد ہے کہ مسلمانوں کو کاروباری طور پر معاشی طور پر پوری طرح سے برباد کر دیا جائے اور جب اس طرح کی انجیوز سامنے آتی ہیں یا مسلم کمیونٹی کے ساتھ ساتھ انصاف پسند لوگ مدد کرنے کے لئے جب سامنے آتے ہیں اس طرح کے فساد ددہ علاقے میں تو اس کے بعد جو ہندو وادی سنگٹنوں کا مقصد ہے وہ کہیں نہ کہیں ناکام ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اسی طرح کے جب وہ اپنی ناکامی دیکھتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور یہی وجہ رہی کہ جب ان کے ذریعے وہاں پر مدد کی گئی حالانکہ سوشل میڈیا میں یہ بھی سوال کھڑا کیا گیا سلمان خان کی جو انجیو ہے ان کے اوپر ہو سلمان خان کے اوپر یہ جو ابھی آپ نے جن کی بائٹ سنی کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کا بقاعدہ دکھاوا اس کی ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال کھڑا کیا گیا لیکن ان کی بھی اپنی مجبوری ہے کہ جب تک یہ ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر نہیں ڈالیں گے تو چندہ بھی اکھٹا نہیں ہوگا کیونکہ بڑی انجیو کے ذریعے جس طرح سے ان کے ذریعے پیسہ باٹا جا رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے خود تو اتنا صاحب حیثیت ہے نہیں عام لوگوں سے ہی پورا کلیکشن ہونے کے بعد باٹا جاتا ہے جب جب کہیں پر دنگا ہوتا ہے اس طرح سے پوری دنیا سے لوگ جو ہے مدد کے لیے آگے آتی ہیں خاص طور سے جو اینرائیز مسلم ہیں ان کا ایک بڑا گروپ ہے جو اس طرح کی چیزوں میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ جا کر کے مدد کرو اور ان کے ذریعے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں لیکن جب چودہ لاکھ سبسکرائبر والا ٹویٹر ایکاؤنٹ جب ڈیلیٹ ہوتا ہے تو سوال تو کھڑا ہی ہوتا ہے کہ زائر سی بات ہے ایک ایک دو دو کر کے جو فالورس آتے ہیں سبسکرائبر آتے ہیں وہ بڑی محنت کے بعد اتنے سبسکرائبر بن پاتے ہیں سالوں کی محنت ہوتی ہے اور کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ڈالی تھی جو اللیگل ہو جو قیر قانونی ہو جو کسی آتنگواز سے جڑا ہوا ہو بلکہ صرف اپنی ہی ویڈیوز ان کے ذریعے جو مدد کی جا رہی تھی لوگوں کی وہی سب شیئر کی گئی تھی لیکن اس کے باوجود یہ کارروائی کی گئی ہے جو کہیں نہ کہیں سرکار کی ہڈھڑمی ہے کیونکہ جب ٹویٹر نے اس کو بند کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوکل پولیس کے ذریعے گرہ منترالی کے ذریعے بقاعدہ ٹویٹر کو ان کا نام لکھ کر کے بھیجا گیا ہوگا اور بند کرنے کا آرڈر دیا گیا ہوگا کیونکہ ابھی تک اس طرح کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس بلوک کیے جا رہے ہیں بند کیے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں میں جو نوٹیس آتا ہے سوشل میڈیا سائٹس کی طرف سے وہ یہی آتا ہے کہ گرہ منترالی کی طرف سے یا سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایڈوائزر ہی آئی ہے کہ اس ایکاؤنٹ میں کچھ آپتی جنک چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں اس کو بند کیا جائے اور ہم مجبورا ایکشن لیتے ہوئے اس کو بند کر رہے ہیں حالانکہ ٹویٹر کئی بار دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ اس طرح کی گائیڈ لائنز کو نظرانداز کرتا ہے سرکار سے یہ کہتا ہے کہ ایسے ہمیں کوئی اوبجیکشنبل چیز نہیں ملی ہے لیکن جب بار بار کسی ایک ایک ایکاؤنٹ کو لے کر کے ایڈوائزری بھیجے جاتی ہے نوٹس بھیجا جاتا ہے تو پھر مجبورا ٹویٹر کو اس ایکاؤنٹ کو بلوک کرنا پڑتا ہے